تیار ہو جائیے کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ماسک پہننے کے انوکھیں دیں گے یا پھر سٹائلز اور ویسے بھی ہماری پاکستانی قوم ہر چیز میں سٹائل ضرور ڈھونتی ہے ایک دن دو دن چار دن ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے ایک مہینہ دو مہینے کب تک سبر کریں گے اس میں کوئی نہ کوئی سٹائل تو لانا پڑے گا سو ماسک پہننے کے حوالے سے میں نے کم از کم تین قسم کے لوگ دیکھے ہیں بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے اس لیے کان بچارے بھیک مانگے ہوتے ہیں پلیز ہماری جان چھوڑ دو تار دو کان نیچے کو جھک بھی رہے ہوں گے تکلیف بھی ہو رہی ہوگی ماسک اسی طرح سے پہنے گی کیونکہ سٹائل ہے سٹائل سٹائل کے پیسے ہوتے ہیں بھائی سٹائل فری نہیں ہوتا اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ماسک پہن پہن کر ناک پر خارش ہونا شد ہو جاتی جبکہ اصل میں یہ ناک پر خارش نہیں ہوتی وہ لوگ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ ناک جو ہے وہ چہرے کا بہت مین کمپوننٹ ہوتا اور ناک وہ حسین چیز ہوتی ہے جو آپ کے چہرے میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے اور اسی لیے آپ نے فلموں اور ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی غلط کام کرنے پر ہمیشہ امہ جان یا ابا جان یہی کہتے ہیں کہ تم نے ہماری ناک کٹوا دی یعنی ساری کی ساری خوبصورتی ہی ختم کر دی تو چاہے وائرس ہو بیکٹیریا ہو یا میری بلا سے کوئی بھی چیز ہو مجھے اپنا ناک ضرور دکھانا کیونکہ ناک ہے تو جہان ہے ناک کا اصل کام سانس لیا تھوڑے ہی ہے اس کا اصل کام تو خوبصورتی ہے تو اگر ناک نہیں ہوگا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا سانس نہیں آئے گا بس جان نہیں رہے گی بس لیکن اگر خوبصورتی نہ ہو تو ایسی جان کا کیا کرنا یہی سوچ ان لوگوں کو ماسک اپنے مو سے نیچے کرنے پہ مجبور کرتی ہے تو ایسے لوگ ہر حال میں اپنے ناک کو ضرور ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگ ایسٹیمیٹ کرسکیں کہ یہ شخص کتنا خوبصورت ہے اور تیسر قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہیں بھی ہلکی سی نیند آ جائیں تو وہ اسی ماسک کو سی ایسٹا ماسک بنا لیتے ہیں اور اگر وہ اینک پہنتے ہوں تو کوئی بات نہیں اینک تو مو پہ بھی پہنی جا سکتی ہے موسیقی اسیم یا تیسي واحد چھوہ چھوہ چھوہ